یہاں رازی کی والدہ سے کافی بڑی غلطی ہو جاتی ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ رازی خود انگوٹھی لے کر آتا ہے نتاشا کے لیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ تو اپنی بہن کے لیے انگوٹھی لے کر آتا ہے معاملہ ایسا بگڑ جاتا ہے تو وہ یہاں رازی ان کو جھوٹ بول کر خودکشی سے روک دیتے ہیں کہ یہ انگوٹھی میں تمہاری لیے لے کر آئے تھا اور پھر جب وہ آتی ہیں تو پھر ان کو منع کر دیتے ہیں کہ میں انگوٹھی نہیں پہناؤں گا لیکن اپنی والدہ کے اثرات کے اوپر ان کو مجبوراً انگوٹھی پہنانی پڑتی ہے یہاں نتاشا رازی کو بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو مجھ جیسی لڑکیاں تمہیں پسند نہیں ہے اور یہاں پہ ساف بول دیتے ہیں رازی تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں تم سے سوری کرتا ہوں مجھے اس ٹائپ کی لڑکیاں پسند نہیں ہے مجھے کافی سمپل لڑکی پسند ہے اور یہ ڈیریک بات ان کے مو پہ بول دیتے ہیں اب یہاں فیضان کافی پیسے کی لالج میں آ چکے ہیں کیونکہ اب اکاؤنٹ کے اندر ابھی سب سے بڑی چوری کرنے والے ہیں اور وہ بھی اپنے آفیس کے امپلائی کے ساتھ مل کے یہاں پہ ان کو بولتے ہیں کہ تمہیں کافی بڑا امونٹ نکالنا ہے اکاؤنٹ کے اندر سے اور یہاں پہ بولتے ہیں کہ فورٹی میلین جو ہے آپ کو پیسے نکالنے ہیں اور یہ صاف منع کر دیتے ہیں اگر یہ سفدر صاحب کو پتہ چل گیا تو کافی مسئلہ ہوگا کمپنی کے اندر اتنا بڑا فراڈ میں سفدر صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ مجھے جھیل بیج دیں گے اور یہاں فیضان ان کو بولتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اور یہاں پہ ان کا دوست جو ہے ان کو بلکل دلدل میں گھسیرتا جا رہا ہے ایک بزنسمن کے ساتھ مل کے ان کا سارا پیسے ڈبو دیں گے یہاں فیضان کا دوست ان کو اتنا چڑھائیں گے کہ تم سفدر صاحب سے بھی زیادہ امیر بن جاؤ گے تمہارا پورے ورلڈ کے اندر نام ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی بات کو لے کے یہ پورے پلاننگ بناتے ہیں رمشاہ کے ساتھ مل کے اور رمشاہ کو بولتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھنا یہ سارا پیسے جب تمہیں مل جائے گا تو میں بھی اس حصہ کا حق دار ہوں گا کیونکہ میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں اور ایسی اور بھی اپڈیٹ آپ کو اسی چینل پر ملتی رہے گی تو پلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ